پاکستان کے معروف گلوکار اور پی ٹی آئی کے میمبر عبرال حق نے اپنے گانے میں ادھاکارہ سبک امل کو کاسٹ کیا جنہیں ایک شکی بیوی کے روپ میں دکھایا گیا عبرال حق نے اپنے اس گانے کو رن مریدوں کے نام کیا ہے عبرال کی جانب سے مشہور گانے بیوی شارک کی طرز پر ایک گانا ریلیز کیا گیا ہے جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا سارفین گانے کو سن کر مزائیہ تفسرے کر رہے ہیں یاد رہے بیوی شارک وہی گانا ہے جس پر وزیراعظم عمران خان کے سامنے ایک تقریب میں عبرال حق نے کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے بچوں کا مستقبل خراب کرنے کی سازش قرار دیا تھا انہوں نے گانے کا نام بیوی شارک سے تبدیل کر کے بیگم شک کرتی ہے کر دیا جس کے بعد پاکستانی عوام کی جانب سے دلچسپی اس گانے کو لے کر مزید پڑ گئی آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر سارفین کا اس گانے کے بارے میں کیا کہنا ہے محمد حسین نامی سارف نے لکھا ہا 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 Very funny Congratulation عبرال آپ بہت سمارٹ ہیں آپ نے چمکیری بنا کر خواتین کو خوش کیا اور اب یہ گانا بنا کر مردوں کو خوش کر رہے ہیں کیا بہترین بیلنس ہے Very nice song ایک اور سارف نے اس گانے پر تنقید کرتی ہوئے لکھا Twinkle Twinkle Little Star کو بھی ایسا گانا بنا دو چودری خادم حسین نامی ایک سارف نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا سر اتنے عرصے بعد گانا بنا رہے تھے تو کچھ اچھا بنا لیتے اس جیسا تو نہ بھی بناتے تو کوئی فرق نہ پڑتا سیرہ نامی سارف نے لکھا کہ بیبی شارک ہمارا کلچر خراب کر رہا ہے بیگم شک کرتی ہے ہمارا کلچر پرموٹ کر رہا ہے Hippocrate مرزا ادنان بیگ نامی سارف نے لکھا یہ کیا ہے مطلب کچھ بھی گال ہوگے حد ہے بھائی آپ کا سٹائل اینواز اچھی ہے کچھ مٹیریل تو اچھا لائیں